اور ان کے جنازے نے بتایا کہ ان کی فالونگ کتنی ہیں ان کے پیروکار کتنے ہیں ان سے متاثر کتنے لوگ ہیں اور یہ سارے نہیں تھے جو جنازے میں یوں نہیں کہ جتنے لوگ متاثر تھے جنازے میں آگئے ہیں یہ لاکھوں لوگ جو آئے ہیں یہ مرد آئے ہیں خواتین نہیں آئیں ان کے بچے نہیں آئے اگر ہر خاندان میں ایوریچ چار پانچ فرد قرار دیں تو جتنا بھی جنازہ ہوئے اگر یہ پچاس لاکھ تھے تو پچاس لاکھ کو پانچ میں ضرب کر دیں آپ اور بیرونی ملک دوسری جگہوں پر ان کے جو پیروکار تھے وہ تھے پس ایک بہت بڑی جمعیت انہوں نے ان کے تفکر سے متاثر ہوئے اور ان کے تفکر کو انہوں نے قبول کیا اور اظہار عقیدت کے طور پر ان کے جنازے میں حاضر ہوئے اتنی بڑی جمعیت جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی تو ایسے تجزیہ کو ایسے عمر کو نظرانداز کر دینا صرف مرہوم کے احترام میں یہ کہہ دینا کہ اب کوئی بات زیر باس نہ آئی یہ درست نہیں ہے علماء کو دانشوروں کو دانشمندوں کو کرنا چاہیے تجزیہ ان کی اس پوری نہزت کا اور جمعیت کا ان کے جنازے نے ایک دھاک بٹھائی ہے ایک اثر جو ان کے جنازے سے پڑا ہے پاکستان میں اتنی حیبتناک کام کسی نے بھی نہیں کہ مرشلہ سے اتنے لوگ نہیں مرعوب ہوئے درے جتنے خادم رضوی صاحب کے جنازے سے دھاک بیٹھی ہے دہشت پڑھی ہے ان کی اوپر یہ بہت سارے لوگ جو ان کی زندگی میں ان پر اتراز کرتے تھے ان کی باتوں پر اتراز کرتے تھے مزاک بناتے تھے ان کا تمسخور اڑاتے تھے اب تسلیت تازیت تعریفیں اور کہہ رہے ہیں کہ سچے عاشق رسول تھے سب کے سب متفقہ اہلِ حدیث جن کے بارے میں آخری موت سے چاند دن پہلے انہوں نے آخری جو فرامین سادر کی یہ ارشادات اہلِ حدیث کے بارے میں ان کی آزان کے بارے میں انہوں نے بھی سچا عاشق رسول ان کو مانا یعنی خادم رضوی نے اپنے آپ کو منوایا ہے نہ کہ انہوں نے مانا ہے ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر قائل ہو گئے ہیں دلیل آپ کی سمجھ میں آگئی ہے وہ جو بات کرتے تھے وہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہے مولانا خادم رضوی نے اپنے آپ کو منوایا ہے لوگوں سے زندگی پر منوانے کا ایک ان کا انداز تھا یعنی لوگوں کو تڑی بھی لگا دیتے تھے دشنام بھی دے دیتے تھے جو موں میں آتا کہہ دیتے تھے اور اس پہ کبھی پشمان بھی نہیں ہوتے تھے یہ کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ میں نے جو کہا ہے یہ صحیح نہیں تھا یہ ان کی خصوصیت تھی کہ اپنی کسی بات پہ کبھی بھی انہوں نے معذرت نہیں کی کہا جو میں نے کہا ہے ٹھیک ہے بلکہ اور زیادہ ہے ابھی میں نے کم کہا ہے بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ حق بنتا تھا میں نے تھوڑا کہا ہے کنٹرول میں کہا ہے بہت سارے ان کو نہیں مانتے تھے خود بریلوی تفکر کے لوگ نہیں مانتے تھے ان کو ان کی اس مزاج کی وجہ سے ان کی زبان کی وجہ سے ان کے لہجے کی وجہ سے ان کے انداز کی وجہ سے لحاظ کسی کا نہیں کرتے تھے انہوں نے منوایا ہے اپنے آپ کو اور جو چیز تقریروں سے تڑیوں سے اور دھمکیوں سے اور جو شیلے خطاب سے نہیں منوا سکے ان کے جنازے نے منوا دیا ہے مثلا ان کی زندگی میں سچا عاشق رسول نہیں کہتے تھے لوگ ان کو لیکن ان کے جنازے نے سب سے کہلوایا ہے کہ یہ سچا عاشق ہے رسول مخالفین سے بھی جو بھی دل سے کہا نہیں کہا لیکن زبان سے کہنے پر مجبور ہوئے کیوں مجبور ہوئے؟ کہ اتنی جمعیت یہ افراد اور یہ ایک سمندر افراد کا یہ حکایت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی جمعیت موجود ہے اور بھی موجود ہے اور یہ سب ووٹ ہیں یہ عقیدت مند نہیں بلکہ یہ سارے ووٹ ہیں اور یہ فیصلہ کن ووٹ ہیں جس طرف یہ جمعیت جائے